بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں پنجابی سٹائل کڑی پکوڑا جو کہ سب کا بہت فیورٹ ہوتا ہے اور ہر گھر میں بنتا ہے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے اس کو بنانے کا تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی ایزی طریقے سے کڑی پکوڑا بنانا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے چار ادد بڑے پیاز یہ چھوٹے ہیں تو میں نے چھے لیے ہیں کڑی پکوڑا ادھرک کا میں نے لیا ہے کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہوگی کڑی کی تو اس لیے ہمیں اتنی سی چیزیں چاہیے ہوں گے اس کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ گھی لیا ہے اور یہ پیازوں کو کٹ کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے برتن میں اگر آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو ہماری روایتی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ گھی میں اچھا آتا ہے اس لیے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھی میں ہی بناتی ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں اوئل ہیوز کرنا تو آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو ملٹ کرنا ہے اور پیازوں کو ہلکا سا کلر دینا ہے اس کے دران ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں یہ میں بیسن چھان رہی ہوں یہ تقریباً ایک کپ بیسن کا میں نے لیا ہے بھر کے کڑی کے لیے اور اس کو ہمیشہ آپ نے چھان کے یوز کرنا ہے میں نے ایک کلو دہی لیا تھا اور اس کے اندر ایک ہی لوہی پانی ڈال کے اس کی لسی بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالٹی کے اندر دہی کو اور پانی کو مکس کر کے میں نے تو اس کی لسی بنا لیا اس کے بعد جو میں نے بیسن چھانا تھا وہ ڈال دیا ہے تو آپ اس کو جو ملکشیک والا جگ ہوتا ہے اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کر لیجئے تاکہ اس کی جو گھٹلیاں وغیرہ وہ بلکل ختم ہو جائیں اس کی کوانٹیٹی زیادہ تھی تو میں نے وہ اس میں الیکٹرونک بیٹر میں نہیں کری تو آپ کو جو طریقہ ایزی لگتا ہے آپ اس کو یوز کر کے بس آپ نے اس طرح اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے لمس نہ رہیں اس کو اچھی طرح سے سمودھ ہم نے کر لینا ہے اپنے دہی کے اندر لسی کے اندر اور اتنی دیر میں ہمارے جو پیاس تھے وہ ہلکے سے ریڈ ہونا شروع ہو گئے تھے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو اور ہری مرچے دکھائی تھی وہ تو آپ کوڑی میں کوڑ کے ڈال سکتے ہیں آپ اس کو بیس کے ڈال سکتے ہیں میں نے ہینڈ چوپر میں اس کو بہت باری کر لیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاس کے اندر ادرک لیسن اور ہری مرچے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہری مرچوں کے بیتے سے مسالے کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا سا گرین سا آتا ہے تو میں ہری مرچیں زیادہ یوز کرتی ہوں گھانے میں کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا کچھ لوگ بہت کم یوز کرتے ہیں یا بلکل کرتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا کہ آپ اگر ریڈ مرچیں کم یوز کریں گے زیادہ ہری مرچیں یوز کریں گے تو جو ڈیش کا ٹیسٹ ہے وہ ہی چینج ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ یہ یوزفل بھی ہوتی ہیں ویٹمین سی ہوتا ہے اس لئے میں زیادہ پریفر کرتی ہوں اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیمارٹر ٹیمارٹر فروزن ہے تو اس لئے اس میں سے جو آپ کو سٹیم نظر آرہی ہے وہ نکل رہی ہے تو میں نے اس کا چلکہ ریموف کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میش ہو جائے ہمارا جو بہت سمور سا پیسٹ ہے جو ریڈی ہو جائے تو لیسن ادرک اور ٹیمارٹر وغیرہ ڈال کے چطرح سے مسالہ ریڈی کریں گے یہ بھون چکی تھی ساری چیزیں تو میں اس میں ہاف ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں حلدی کا تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ حلدی ڈال دیں گے تو کڑی چونکہ پک پک کافی کم رہ جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ چیزیں ڈال لیں گے تو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ جتنی پکنے کے بعد ہمارے پاس بچتی ہے اس حساب سے ہم نے چیزیں ڈال رہی ہے سٹارٹ میں بہت زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کر دینی اور میں مرچے ڈال رہی ہوں تقریباً اس میں ون ٹیبل سپون سٹارٹ مکس کر لیں گے مسالے کو اچھا سا بھون لیں گے بہت اچھا سا اور کڑی بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں ہر کوئی اپنی طریقے سے بناتا ہے تو میرے کوشش ہوگی کہ سارے طریقے لی آپ کے ساتھ شیئر کروں آگ میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں اس طریقے بہت اچھی بنتی ہے ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگانا ہے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں ہمارے نمک مچ وغیرہ اور یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے مسالہ بھون چکا ہے اس کا گھیہ الادہ ہو گیا ہے ببلنگ ہو رہی ہے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو دہی والی لسٹی کے اندر ہم نے بیسن کو گھول کے رکھا ہوا تھا مکس کر کے وہ ہم نے اسی چلنی کے ساتھ چان لینا ہے سٹینر کے ساتھ اور یہ ہم نے اس لئے کرنا ہے دوبارہ تاکہ جو گھٹلیاں اس میں تھوڑی بہت رہ گئی ہیں وہ بلکل نہیں جائے ہمارے سالن کے اندر اور بہت سمودھ سا جو پیسٹ ہے وہ جائے تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا جو بیسن وہ اوپر رہ گیا ہے اور یہ ساری ہم نے لسی دہی والی اس کے اندر ڈال دی ہے تو ویسے بھی ہم نے دہی کو ڈیزول بھی کر کے ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ یہ پک پک کے کافی کم رہ جاتی ہے اور بیسن کے بدل سے وہ پھر دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ دیکھیں کافی اوپر تک بھرا ہوا ہے ہمارا برتن اور تھوڑی دیر کے بعد اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ اوپر کو آتی ہے کافی زیادہ تو آپ نے اس کی آنچ ہمیشہ میڈیم رکھنی ہے تاکہ یہ اوبل کے باہر نہیں گرے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دقریبا 15 منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے اس میں بوائل آ رہا ہے اور جو ہلکی ہلکی سے تری ہے وہ بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور جب یہ بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کافی اتک نیچے چلی جائے گی پک پک کے اور کم ہو جائے گی اور اس کے اوپر گھی بھی آ جائے گا ایک تری سی اس کی لیئر آ جائے گی تو ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکانا ہے یہ دیکھیں کافی اتک نیچے چلی گئی ہماری کڑی لیکن ابھی اس کو مزید تھوڑی دیر اور پکائیں گے کیونکہ اس کا جو بیسن ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور کڑی کو فیسے بھی زیادہ ہی پکایا جاتا ہے اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں میں تھوڑ تھوڑی دیر کے بعد ہی لا رہی ہوں تاکہ بیسن جو ہے وہ نیچے سے لگے نہیں جیسے جیسے ہماری گاڑی ہوتی ہے تو وہ نیچے لگتی ہے اس لیے ہم نے اس کو ساتھ ساتھ چلاتے ہی رہنا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً کافی حد تک نیچے چلی گئی ہے اور اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے دھنیا کیونکہ ہماری کڑی ماشاءاللہ سے ریڈی ہے بلکل اور کچھ بعد میں بھی ٹک ہوگی اس لیے ہمیں اتنی سی چاہیے اب میں نے گھی کو گرم کر لیا ہے اس میں ڈال دی ہیں مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ اور یہ ہم اس کا تڑکہ تیار کر رہے ہیں بہت اچھی سی فائنل لک کے لیے اور یہ مست ہوتا ہے کڑی کے اندر تو میں نے چار ریڈ مرچیں ڈال دی ہیں اور زیرہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر جو کزوری میتھی ہوتی ہے ڈرائے والی وہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہماری کڑی کے اندر خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے تو یہ تینوں چیزیں ہم نے ڈالنی ہے اپنے تڑکے میں جیسے ہی اس میں ہلکا سا اچھا سا کلر آئے گا اور خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی تو ہم اس کو ڈال دیں گے اپنی کڑی کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی تقریباً آدھی نیچے چلی گئی ہے کافی دیر ہم نے اس کو پکایا ہے کافی ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ جی ہمارا تڑکہ بہت اچھا سا تیار ہو گیا تھا اس کو کڑی کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے یہ ہماری ریڈی ہے اب ہم پکوڑوں کی تیاری کر لیتے ہیں دو کب بیسن لے کے اس کو میں نے چھان لیا ہے ایک کھلے برتن میں ڈال دیا ہے اور تین چار ہری مرچیں لے کے چاپ کر لی ہے دو بڑے بڑے آلو لیے ہیں ان کو میں نے چاپ کر لی ہے لمبائی میں کاٹا ہے ہم نے اور یہ ایک بڑا پیاس تھا اس کو میں نے کاٹ لیا ہے دھوڑا سا دھنیا چاہیے ہمیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈال دینا ہے اپنے آلووں کو آلووں کو ہم نے چوٹے پیسز میں نہیں کاٹنا ہم نے اس کو فرائز کی طرح کاٹنا ہے ورنہ پھر ہمارے جو پکوڑے ہیں ان کی لک اچھی نہیں آتی اور وہ پھینے پھینے سے لگتے ہیں تو اس لیے ہم نے اسی طرح کا اس کو کاٹنا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً ڈیر کپ فریش پالک بہت اچھے طریقے سے دھوکے ہم نے اس کو کاٹا ہے اور یہ ہم ڈال دے ہیں پکوڑوں کے اندر سپائسز میں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون دھنیا اور ہاف ٹیبل سپون زیرا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے ریڈ میچ پاودر لیا ہے ون فور ٹیبل سپون لی ہے میں نے ہل دی اور نمک اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ لے سکتے ہیں میں نے ہاف ٹیبل سپون ہی لیا ہے تو یہ ساری چیزیں میں ڈال رہی ہیں اپنے پکوڑوں کے مکسچر میں اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا پانی کا چینٹہ لگانا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور ہم نے بہت زیادہ پانی اس کے اندرے ایڈ نہیں کرنا ہم نے اس کو تھوڑا سا گاڑا ہی رکھنا ہے پالک میں پانی تھا تو تھوڑا سبس ہلکا سا ہم نے اس میں پانی ڈالا اور اس کو اس طرح سا بیٹر ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اپنے گھی کو گرم کر لیں گے تو گھی کو گرم کرنے کے بعد اس میں ہم اپنے پکوڑوں کو ایڈ کر دیں گے پکوڑوں کی ریسیپی پہلے میں دے چکی ہوں تقریبا دو طرح کے پکوڑوں کی ریسیپی دے چکی ہوں تو یہ بہت سیمپل سا پروسیجر ہے اس لیے میں نے بہت زیادہ اس کو لمبا نہیں کیا ہے بس ہم نے اس میں پکوڑے ڈال دینے ہیں اور جیسے اس میں ہلکا سا گلر آئے گا پک جائیں گے تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے جو پالک والے پکوڑے ہیں بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ میں نے نکال لی ہیں سارے پکوڑے تو اب ہم اسیمبلنگ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنے کڑی پکوڑے کی فائنل لک تو یہ دیکھیں جی ہم نے اسیمبل کر دی ہیں اپنے کڑی اور پکوڑے اور ان کو ڈش آؤٹ کر لیے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت زبردست ٹیسٹی اور کلر فل سے ہماری ڈش لگ رہی ہے اور اب اس طرح سے ضرور اس کو بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا اور اپنی فیملی کو بھی ضرور کھلائیے گا تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو لائک میری ویڈیو تو آپ کو سبسکرائبی میرے چینل ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی زبردستی ریسیپی کے ساتھ تو تیل دن ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ